کہانی کی شروعات میں ایک لڑکا جنگل سے گجر رہا تھا اس کی سائیکل بھی اس کے ساتھ تھی تب ہی وہاں پر بہن آ کر رکھی بہن میں سے ایک بندہ باہر نکل کر کہنے لگا ارے جے لے اپنا فون لے جا لیکن سائیکل والا بندہ کافی ڈر گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا دوسری اور جو بہن والا بندہ تھا اس کے فون میں سے اس کی ماں کو کال لگاتا ہے اور اس کا ایڈریس پتا کرتا ہے اب جہاں پر سائیکل والا بندہ ڈر کر کیوں بھاگ رہا تھا اس کے بارے میں تو ہمیں نہیں پتا لیکن بھاگتے بھاگتے اس کا سائیکل اسی بہن سے ٹکرا جاتا ہے جس کا ارنبو بری طرح سے گھائل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو گزیٹتا ہوا وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن بہن والا بندہ جہاں پر بلکل بھی جلدواجی میں نہیں تھا اور جہاں پر وہ اپنی گاڑی کے آس بس بیریئر لگاتا ہے اس کی سائیکل کو اپنی بہن میں رکھتا ہے اور وہاں سے اپنی کوہچیوں پہن لیتا ہے اس کے بعد بھا سائیکل والے بندے کو پکڑتا ہے اور اس کو مارنے کی کوشیز کرتا ہے سائیکل والا بندہ کافی گڑ گڑ آتا ہے لیکن جہاں پر بھا اس کے موں میں جہر والا سپریڈ ڈال دیتا ہے اور اس کو بہن پر مار ڈالتا ہے دوسری اور ہم ایک فیملی دیکھتے ہیں جو کی اپنی نانی کے پاس جاری تھی اور جہاں پر جہاں پر جہاں پر جہاں پر لیٹ تھے جس کارن بھی اپنی نانی کو کہتے ہیں کہ ہم بہت جلد آ جائیں گے اس کے بعد جہاں اپنی گاڑی سے ان کی اور نکل پڑتے ہیں لیکن بیچ راستے میں ان کو دیری ہو جاتی ہے جس کارن بیرن اپنی گاڑی کو تیج بگانے لگتا ہے اور بہت ساری گاڑیوں کو اوورٹیک کرنے لگتا ہے لیکن جہاں پر اس کی وائف کو جے بلکل پسند نہیں آتا وہ اس کو کہتی ہے کہ گاڑی دیرے چلاو لیکن اسی بیچ ان کے پیچھے ایک آوڈی ہوتی ہے جو ان سے بھی بہت زیادہ تیج سپیٹ میں آ رہی تھی وہیں گاڑی کے اندر بیٹھی اس کی بچی دوسری بچی کو کہتی ہے تم بہت دیر سے گیم کھیل رہی ہو اب تم فون مجھے دے دو میں بھی کھیلنا چاہتی ہوں اس کے بعد بہرن کی گاڑی کو اوڈی اوورٹیک کرنے کی کوشیز کرتی ہے بہرن اس کو روکنے کی کوشیز کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ اوورٹیک کر کے آگے نکل جاتی ہے اب بہرن کی گاڑی کے آگے جا کر وہ ٹرنل لے لیتی ہے جس کا ارنہ چاہتے ہوئے بہرن کو بریک لگانی پڑتی ہے اس کے بعد جب بہرن تھوڑا آگے جاتا ہے تو ان کے سامنے ایک بائٹ گلر کی بہن جا رہی تھی اس بہرن کو بہرن کو اوورٹیک کرنے کی کوشیز کرتا ہے لیکن نہیں کر پاتا جہاں پر وہ کافی ہورن بھی بجاتا ہے لیکن وہ بہرن اس کو اوورٹیک نہیں دیتی لیکن تھوڑی دیر بعد جب بہرن کو موقع ملتا ہے وہ بہرن کو اوورٹیک کر دیتا ہے اور ڈرائیبر کو اس سارا کر کے کہتا ہے کہ تم بالکل پاگل ہو اور جہاں پر جو بہرن کا ڈرائیبر ہے جس نے سائیکل والے بندے کو مارا ہے اس کے بعد جے لوگ پیٹرول پاپ پر رکھتے ہیں تاکہ گاڑی میں پیٹرول بھروا سکیں گاڑی میں پیٹرول بھروا نے کے بعد جب بہرن پیٹرول کے پیسے دے رہا تھا تو اس کی بچیاں کہتی ہیں کہ ہمیں برگر کھانا ہے وہ ان کو برگر کھانے کے پیسے دے کر خود ٹوائلٹ چلا جاتا ہے جب وہ ٹوائلٹ سے باپس آتا ہے تب وہ بہن والا آدمی دیکھتا ہے جو اس کی فیملی کو چوہے کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے جہاں برگرن اس کو پیچھے ہٹنے کو کہتا ہے لیکن وہ بندہ پیچھے نہیں ہٹتا لیکن وہ لوگ دوسرے راستے سے ہو کر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھنے پر وہ دوبارہ سے اپنا سفر تیہ کرتے ہیں اب جے لوگ جب جہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بہن والا آدمی ان کے پیچھے لگ جاتا ہے کچھ دیر ان کا پیسہ کرنے کے بعد بیٹھن گاڑی روک لیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تمہیں کیا پراؤلم ہے تو وہ بتاتا ہے کہ تم نے گاڑی کو تیج بھگا کر نیوموں کا اُلنگن کیا ہے تمہیں مجھ سے ماں بھی مانگنی ہوگی لیکن بیٹھن منا کر دیتا ہے جس کارن وہ بندہ کافی گسے میں آجاتا ہے اور اس سے فون چھین لیتا ہے جہاں پر دونوں میں ہاتھ اپائی ہونے لگتی ہے اور اس ہاتھ اپائی میں جو بیٹھن ہے اس کو بھو بندہ مارنے ہی بالا ہوتا ہے لیکن تب ہی بیرن کی بائیف آجاتی ہے جو اس کو آ کر بچاتی ہے اور جہاں پر بیرن کی بائیف اپنے پتی کو کہتی ہے کہ تمہیں اس سے مافی مانگ لینی چاہیے اور بات ختم کر دینی چاہیے جب بیرن اس سے جا کر مافی مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب تو کافی دیر ہو چکی ہے اب میں تمہیں ماف نہیں کروں گا اس کے بعد وہ اپنی گاڑی کا سیسا چڑھا لیتا ہے بیرن اس کو جہاں دیکھ کر باروار دروازہ کھولنے کو کہتا ہے لیکن وہ دروازہ نہیں کھولتا بودھر سے اتر جاتا ہے اور جہاں پر وہ سپریگ کو تیار کرنے لگتا ہے اب بیرن جب اس سے مافی مانگ رہا ہوتا ہے وہ بیرن کے اوپر سپریگ کر دیتا ہے لیکن بیرن بچ جاتا ہے اب بیرن بھاگتا ہوا گاڑی میں بیٹھتا ہے وہ بیرن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے گاڑی میں سپریگ کر دیتا ہے سپری کے ہونے کے کارن ان سبھی لوگوں کا دم گھٹنے لگا جس کارن وہ اپنے آپ کو پچانے کے لیے گاڑی کو لے کر دور بھاگ گئے دور جا کر انہوں نے گاڑی کو روکا اور چین کی ساس لی لیکن تب ہی ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ بین والا بندہ پھر سے ان کے پیچھے آ رہا ہے اب وہ دوبارہ سے اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں لیکن ان کی گاڑی کیچن میں جا کر فہ جاتی ہے جس کارن وہ بین والا بندہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنی بین کو ان کے سامنے لگا دیتا ہے اب جہاں پر جو بین ہے اپنی گاڑی کو نکالنے کے لیے اس کو دھکا لگاتا ہے اور بین کا جو دھکا ہے کامیاب رہتا ہے ان کی گاڑی باہر نکل جاتی ہے لیکن جہاں پر جو سپری والا بندہ تھا ان کے اوپر پھر سے حملہ کر دیتا ہے لیکن جہاں پر بین اس سے جیسے تیسے بچتا ہے اور دوبارہ سے گاڑی میں آ کر بیٹھتا ہے لیکن تب ہی وہ سپری والا بندہ ان کے سیسے کے اوپر سپری کر دیتا ہے جس کارن ان کا سیسہ بلر ہو جاتا ہے بین کی بائیپ سیسے کو ساف کرنے کے لیے بائیپر کا جوز کرتی ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا اس کے بعد جے لوگ اپنی ٹوٹی فوٹی گاڑی کو لے کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر ان کی گاڑی کی حالت بھی کافی خراب ہو چکی تھی اس کے بعد جے لوگ پولیس ٹیشن میں پہنچتے ہیں جہاں پر بیرن پولیس کو اس سب کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے ان کے پیسے ایک کلر پڑ گیا اور ان کی جان خطرے میں تھی اس کے بعد جو پولیس ہے ان کی ریپورٹ لکھنے کے بعد ان کی حلپ کرنے لگتی ہے ان کی گاڑی کو بھی وہ لوگ ٹھیک کرنے میں ان کی حلپ کرتے ہیں جہاں پر جو بیرن کے گھر پر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا کھیال رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی ان کے ہوم پر کوئی آ جاتا ہے تو جہاں پر بھئی سیریل کلر آیا ہوتا ہے جو بیرن کی ماں کو کہتا ہے کہ جو بیرن کا فون ہے کہ ہاں جو میرے بیٹے کا فون ہے اس کے بعد بو بندہ کہتا ہے کہ جو فون میں اپنے ہاتھوں سے اس کو لٹاؤں گا اور وہ کہتا ہے کہ کیا میں تمہارے باثروم کو جوز کر سکتا ہوں کیونکہ میری لات پر کچھ انفیکشن ہو گیا ہے جہاں پر بیرن کی ماں اس کو گھر کے اندر لے جاتی ہے وہ تھنڈے پانی سے اپنی ٹانگ کو دھونے لگتا ہے بیرن کی ماں اس کو کہتی ہے کہ بیرن بہت جلد آنے والا ہے میں اس کو فون کر کے بتا دیتی ہوں وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑنے کے بعد اس کو اس کے پتی کے ساتھ روم میں بند کر دیتا ہے اب تک پولیس کے ساتھ جو بیرن ہے وہ بھی گھر پر آ گیا تھا لیکن جہاں پر جب بیرن گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کے ماں باپ سو رہے ہیں اسی لیے وہ پیچھے کے دروازے سے گھر کے اندر جاتا ہے اس کی ساری فیملی اندر آتی ہے جہاں پر اس کے جو بچے ہیں اس کے دادا دادی کو آواز لگاتے ہیں لیکن کوئی بھی جواب نہیں آتا تو ان کو ان کی دادی کی آواز باتھروم سے آتی ہے اور جہاں پر وہ کلر بھی سامنے آ جاتا ہے جہاں پر جو ہمارا بیرن تھا وہ گھر کے دروازے اچھی طرح سے لوگ لگا رہا تھا لیکن تب ہی وہ کلر اس کے اوپر سپری کر دیتا ہے لیکن وہ اپنی جان بچاتا ہوا کسی نہ کسی طرح سے گھر سے باہر نکل جاتا ہے باہر آنے پر وہ کافی لوگوں سے ہیلپ مانگتا ہے لیکن کوئی بھی اس کی ہیلپ نہیں کرتا اس کے بعد وہ کسی اور گھر میں جاتا ہے اور اپنے جو جکھم ہے ان کو تھنڈے مانی سے دوتا ہے تاکہ اس کو آرام مل سکے اب جہاں پر جو بیرن ہے اپنی ساری فیملی کو سیفلی گھر سے باہر نکال لیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر وہ دوارہ سے کلر آیاتا ہے جو اس کے بچوں کو کہتا ہے کہ اس میں صرف تمہارے ماں باپ کا قصور ہے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا کچھ مانت کے بعد ہم بیرن اور اس کے بچوں کو دیکھتے ہیں جو ان کو سکول چھوڑنے کے لئے آیا ہوتا ہے لیکن پیچھے سے دوارہ سے ہم اسی بیرن کو آتا ہوا دیکھتے ہیں اس کا مطلب کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی آگے کہانی میں کیا ہوگا جاننے کے لئے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ آپ کو نیو اپ ڈیٹ ملتی رہے